اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیجنس کو چلانے کے لیے آپ کے بیجنس کو بڑھانے کے لیے ساری محنت بس آپ اکیلے کر رہے ہیں آپ اکیلے ہی ہیں جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیجنس گرو کرے لیکن جو آپ کی ٹیم ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بیجنس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا گرو کر رہا ہے کی نہیں کر رہا جتنی محنت آپ کر رہے ہیں اپنی بیجنس کے لیے اتنی محنت آپ کا کوئی ٹیم میمبر نہیں کر رہا کل ملا کے آپ کے ٹیم آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو اگر اس طرح کی پروبلم آپ کے ساتھ ہے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ آخر آپ کے ٹیم آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی اور آپ کو ایسا کیا کرنا ہے جس کے بعد جتنی محنت آپ کر رہے ہیں اپنی بیجنس کے لیے اتنی ہی محنت ہر ایک ٹیم میمبر کرے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کمنٹ جرور کرنا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں دھیان سے سمجھئے سبسے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جسے آپ ٹیم سمجھ رہے ہیں وہ ایکچول میں ٹیم ہے بھی یا نہیں کیونکہ ٹیم کیا ہوتی ہے جب سبھی ٹیم میمبر کا ایک ہی گول ہو ایک کومن گول ہو تو وہ ٹیم بنتی ہے اب آپ کے جو ٹیم میمبر ہیں مطلب وہ لوگ جن کے ساتھ مل کر آپ اپنی بزنس کو چلا رہے ہیں اگر مالو آپ کی ٹیم میں ساتھ اٹھ میمبر ہیں اب ان سبھی کا اگر انڈیزیوال گول ہے الگ الگ گول ہے انہیں صرف خود سے مطلب ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ بھئیہ اس کمپنی کا گول کیا ہے انہیں صرف اپنے گول کے بارے میں پتا ہے وہ اتنا ہی کام کر رہے ہیں جس سے کہ ان کو ڈاٹ نہ پڑے سیلس والے کو دوسرے ڈپارمنٹ سے مطلب نہیں ہے وہ بس اپنا دیکھ رہا ہے پروڈکشن والا صرف اپنا دیکھ رہا ہے اگر آپ کی ٹیم میں ایسے میمبر ہیں تو بھئیہ پھر وہ ٹیم ہے ہی نہیں ٹیم تب بنتی ہے جب سبھی کا ایک کومن گول ہو تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ کے ٹیم میمبر ہیں کیا اس میں اس طرح کی دکت تو نہیں ہے کہ سبھی جو ٹیم میمبر ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں کمپنی کے بارے میں نہ سوچ کر انڈیجویلی اپنے بارے میں سوچنا جیسے تیسے ٹائم پاس کر رہے ہیں اور مہینے کے دن سیلری اٹھا رہے ہیں ان کو جتنا کام بولا گیا ہے بس وہ اتنا ہی کام جیسے تیسے کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اتنا بھی پورا نہ کر رہے ہو تو آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ آپ کے جو ٹیم میمبر ہیں وہ ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر کام کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کو ایک ٹیم بنانی ہے تو اس کے لئے سب سے جروری چیز کیا ہے کہ جتنی بھی ٹیم میمبر ہیں ان کا ایک کومن گول ہو تو اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے اگر مان لو آپ یہاں پر ہیں اور آپ کے نیچے الگ الگ ڈپارمنٹ کے کوئی ڈپارمنٹل ہیڈ ہے یا منیجر ہے جو بھی آپ کے ٹیم میمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کریے اور کلیر ڈیفائن کریے کہ ہمارا یہ گول ہے آپ خود پہلے ایک گول ڈیسائٹ کریے اپنی کمپنی کے لئے کہ اگر ہماری پچھلے سال اگر ہم نے اس لیول کو اچھیو کیا تھا تو اس سال ہمیں کیا لیول اچھیو کرنا ہے آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریے گول سیٹ کریے اور اس کے بارے میں سب کو بتائیے کہ بھئی آپ اپنے اپنے ڈپارمنٹ میں آپ اپنی نولیج لگاؤ ایکسپرینس لگاؤ کچھ بھی کرو لیکن ہم سب کو مل کر اس گول کو اچھیو کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے سب ہی ٹیم میمبر کو ایک کومن گول دینا ہوگا جب سب کا دماغ اس ایک گول پر فوکس رہے گا کبھی آپ کی ٹیم ایک ٹیم کی طرح کام کرے گی ورنہ اگر سب کا انڈیجوال گول ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ بھئی آپ کمپنی کے لیے کیا کرنا ہے انہیں بس اتنا پتہ ہے کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے انہیں جتنا کام بولا گیا ہے بس وہ جیسے تیسے اتنا کام کر رہے ہیں مہینے کے دن سیلری اٹھا رہے ہیں تو بھئی آپ پھر وہ ایک ٹیم نہیں ہے وہ تو یوں سمجھ لو کہ ایسے میمبر ہیں جنہیں اگر آپ پندرہ ہزار کی سیلری دے رہے ہو اگر کوئی اور انہیں بیس ہزار کی سیلری دے گا ترنت کمپنی چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ آپ کے لیے لویل نہیں ہے کوئی بھی ایمپلوئی آپ کے لیے لویل تب بنے گا جب وہ کمپنی کے گول کو اپنا گول سمجھے گا تو آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کین میٹنگ بیٹھائیے جتنے بھی آپ کے ٹیم میمبر ہیں اور انہیں کلیر بتائیے کہ ہمارا یہ گول ہے سب اپنا اپنا دماغ لگاؤ اپنا ایکسپرینس لگاؤ اور ہمیں مل کر اس گول کو اچھیب کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا پہلا کام اب دوسرا کام دیکھیں کوئی بھی ٹیم میمبر یوں ہی محنت نہیں کرے گا جیسے اگر مان لو آپ کسی کو سیلری دے رہے ہو پچاس ہی جار اب اسے پتہ ہے کہ چاہے میں اتنا کام کروں تب بھی مجھے پچاس ہی جار کی سیلری ملے گی چاہے میں اتنا کام کروں تب بھی پچاس ہی جار کی ملے گی تو وہ پھر ایکسٹرا میند کیوں کرے گا اب یہاں پر آپ کو ایک چیز کرنی پڑے گی آپ کو ایک ایسا سسٹم بنانا ہوگا جہاں سے آپ کے جو ٹیم میمبر ہیں انہیں کچھ فائدہ دکھائی دے جیسے کی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ اپنی اورگنائزیسن میں اپنی کمپنی میں ایک یہ چیز منائی ہے کہ ایمپلوئی اوپ دا منت دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے اس مہینے کون سے ایمپلوئی کا کام سب سے بڑیا رہا یا آپ کا جو بھی ٹیم میمبر ہے آپ ان کے لیے یہ چیز کر سکتے ہیں جو سینئر پوزیسن والے لوگ ہیں کہ بھئی اس مہینے سب سے بڑیا کام کس کا رہا اب دیکھیں جب منت کے انڈ میں جب ان کو آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں سمبان دیتے ہیں ان کو سرٹیپیکٹ دیتے ہیں ٹروفی دیتے ہیں تو کیا ہے کہ باقی لوگوں کی نظر میں ساری کمپنی کی نظر میں ان کو خود پر ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس فیلنگ کے لیے ہر کوئی محنت کرنا چاہے گا کیونکہ پیسے سے زیادہ لوگوں کو ریسپیکٹ کی ضرورت ہے ان کو مطلب ایک الگی فیلنگ ملتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں سب کے سامنے ان کو سمبان دیتے ہیں تو انہیں ایک الگی فیلنگ ملتی ہے جب ایک دو بار کسی کے ساتھ یہ چیز ہوگی تو دوسرے لوگ بھی محنت کرنا چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ بھئی اس وار employee of the month میں بنو آپ ایک چیز تو یہ کر سکتے ہیں دوسرا آپ انہیں incentivize کریے جیسے ان کو آپ یہ بول سکتے ہو کہ بھئی جس ٹیم میمبر کا کام سب سے بڑھیا ہوگا یا آپ انہیں کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے کچھ حصے داری بھی دے سکتے ہیں کچھ ایکویٹی دے سکتے ہیں کہ بھئی یا جو ٹیم میمبر سب سے بڑھیا کام کرے گا اس company کو grow کرنے کے لیے سب سے زیادہ محنت کرے گا اس کو اس company میں تھوڑی سی حصے داری بھی ملے گی share ملیں گے تو اس طرح سے بھی آپ اسے incentivize کر سکتے ہیں مطلب آپ کو کیا کرنا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ ایسا لالچ بھی دینا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ motivate رہے زیادہ محنت کرنے کے لیے ورنہ اگر آپ یہ سوچ رہے گی آپ ایک fix salary دیں گے اور اس میں آپ کا team member زیادہ محنت کرے گا دیکھیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے یا تو وہ آپ کے ساتھ emotionally attach ہو جائے جیسے اس team member کے لیے company کا جو behavior ہے وہ بہت بڑھی ہے تب تو ہو سکتا ہے کہ emotionally attachment کے قارن وہ employee دل سے آپ کے لیے محنت کرے لیکن کچھ انہیں فائدہ دکھانا پڑے گا جس کے لیے وہ زیادہ محنت کرے تو آپ انہیں incentivize کریے اور جیسے یا تو حصے داری دیجئے یا salary میں hike دیجئے یا انہیں سمبان دیجئے ایک جیسے ہوتا نا employee of the month والا جو میں نے آپ کو بتایا کہ مہینے کے end میں آپ جیسے سب کے سامنے اس کی تعریف کریے جس نے بھی زیادہ محنت کریے اس کی خلقے تعریف کریے جب اس کی تعریف ہوگی تو دوسرے employees کا بھی تو یہ دیکھیں یہ دو کام آپ کو کرنے ہیں ایک تو اپنے ہر ایک team member کو clear بتا دینا ہے کہ بھئیہ ہمارا یہ goal ہے company کا یہ goal ہے سب کو مل کر اس goal کو achieve کرنا ہے تاکہ ہر کوئی اپنا دماغ اس چیز میں لگائے جب سب مل کر کام کریں گے تب ہی کام ہوگا ایک یا دو لوگوں سے کام نہیں ہوتا جب آپ یہ چیز کریں گے اور دوسرا incentivize جب آپ انہیں کچھ فائدہ بھی دکھائیں گے کہ بھئیہ اگر جو سب سے زیادہ محنت کرے گا اسے یہ فائدہ ملے گا جب یہ دو چیزیں آپ کریں گے تب کیا ہوگا کہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہی آپ کی team جو ہے ایک بہت جبردست team بن جائے گی دیکھیں دو تین لوگ شروع میں آپ کے ساتھ آئیں گے پھر انہیں دیکھ کر کچھ اور لوگ جو ہے آپ کے ساتھ آئیں گے اور دھیرے دھیرے جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینا ہی نہیں چاہتے جو ایک طرح سے آپ کی کمپنی پر بوجھ ہے جو صرف سیلری اٹھا رہے ہیں وہ آپ کی کمپنی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مطلب کہہ ہے کہ کل ملا کر جب آپ یہ چیز کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن دھیرے دھیرے آپ کی ابھی جو ایک ٹوٹو ہی team ہے جسے ہم team کہیں نہیں سکتے وہ دھیرے دھیرے ایک جبردست team میں بدل جائے گی تو اس چیز کو آپ ابھی سے اپنی بیجنس میں implement کریے تاکہ دھیرے دھیرے آپ کو اس کا result ملنا شروع ہو جائے تو اگر آپ کو یہ جانگاری پسند آئی ہو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے like ضرور کریے اور comment میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اس چینل کو subscribe کریے تاکہ آپ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں آپ کو میری ہرانے والی ویڈیو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی share کریے تاکہ کیا پتا آپ کے جریہ کسی اور کی بھی help ہو جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں